نمازکار مطروجہ ماتا سنگرہ آج ہم بات کرتے ہیں فیروجہ رتن سے کیسے آپ کا جو رکا ہوا بیعپار ہے یا بیعپار کیسے چلے گا یا نوکری نہیں ملائی تو وہ کیسے پرابت ہوگی تو آج اس پر ہمیں ایک پریوک کی بات کرتے ہیں کہ فیروجہ جو رتن ہے اس رتن کا کیسے پریوک کریں اس کا کیسے اپائے کریں اس پر چرچہ کرتے ہیں آپ کو ایک ہرے رنگ کا ہی فیروجہ لینا ہے اگر نہیں ملتا ہے تو آپ کو جو بھی دکھائی دے جائے ویسا ہی آپ کو فیروجہ لے لینا ہے اور جو فیروجہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی کوئی فیروجہ اس طرح کا ہوتا ہے جو لینا ہے آپ کو وہ بودبار سکوار سنیوار ہی فیروجہ آپ کو لینا ہے اور لاتے سمیں کسی پرکار سے آپ کو یہ سوچنا نہیں ہے کہ ہمیں جو ہم نے فیروجہ لیا ہے وہ ہم ابھی اس کو اپیوک کریں گے یا کچھ نہیں جیسے ہی آپ وہاں سے لائیں گے ایک پیکٹ میں بند کر کر ہی فیروجہ کو لانا ہے اور لانے کے بعد پھر کچھے دودھ میں اس فیروجہ کو ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد راکتری میں یدی آپ اسلام سے سمبان دیتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں اور یدی سناتن دھرم سے سمبان دیتے ہیں تو اوم کا جو جاپ ہے اس کو کرنے کے بعد فیروجہ کو اپنے دائیں ہاتھ میں ہر ایک کپلے میں باندھ کر اپنے باجو میں باندھ لیجئے اور باندھنے کے اپرانت باندھنے کے اپرانت آپ کم سے کم تیس میٹھ تک یہ دھیان دیجئے کہ جو فیروجہ ہے اس کو باندھنے کے اپرانت آپ کو چڑچڑا پانی تو نہیں ہو رہا ہے سردھر تو نہیں ہو رہا ہے یا جہاں پر باندھ آئے وہاں پر سوچن تو نہیں آگئی ہے اور یدی ایسا ہوتا ہے تو آپ فروجہ رتن کو اتار دیجئے اور آگے اتار کر رکھ دیجئے یدی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ نشت طور پر جو آپ کا ویاپار ہے وہ بہتر گھنٹے کے اندر چلنا شروع ہو جائے گا اور یدی آپ کے اندر سراب جیسی کوئی عیب ہے بیماری ہے پینے کی عادت ہے تو وہ آپ کی نشت طور پر دور ہو جائے گی یہ ایک گارنٹیڈ اپائے ہے اور فروجہ کو آپ کام زندے کے لیے آپ ہاتھ میں بھی رکھ سکتے ہیں یا اپنے گلے میں بھی رکھ سکتے ہیں لوکٹ میں پہننا ہے تو چاندی کے لوکٹ میں پہن سکتے ہیں یہ نشت طور پر آپ کو سپلتا دلائے گا بیع پار کے لیے اس کا رام باوڑ پا ہے دہن رباد ہمارا چینل لائک میں سبسکرائب جرور کیجئے اس سے سمبندید کسی بھی سمسطہ کے لیے آپ ہم سے سیدھے جوڑ سکتے ہیں پندہ جوتسکیند اورائی موسیقی موسیقی